ملو اسلام علیکم ایوز کیا حال ہے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ باکہ آپ کو ٹھیک رکھے دین دنیا کی خوشیاں دہت آج میں بناوں گی نیاری بارش لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بارش میں اسی چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ کچھ اڈی والا میں نے گوش لے لیا اس کو واش کر لیا ہے تو اڈی والا گوش اچھا لگتا ہے اس میں ابھی میں نے مٹی کی آنڈی ہے چڑھائی ہے چڑھائی ہو پر میں نے کہا گرم ہونے میں ٹیم لگتا ہے اس میں میں نے دو پیاز ڈالے ہیں اویل ڈال کے صرف دو پیاز ڈالے ہیں بکایا میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میرا کمرا میں نے اندر سے دکھا سکتا ہے میں نے اویل ڈالا ہے آدھا کپ اور دو پیاز بڑے سے اس کے ڈالے ہیں میں نے کہا ڈی ٹیم لے کی گرم ہونے میں تھے تھوڑا سا گرم ہو جائے تو بکایا جو ڈالوں کی چیزیں وہ ویڈیو میری اینڈ تاک پوری ویڈیو دیکھنا اینڈ تاک سکپ نہیں کرنا اس کو میں ماشاءاللہ سے پوری ویڈیو دیکھنا کیسے کیسے بنتی ہے یہ نیاری بہت مزیک ہی بنتی ہے یہ دیکھ ہی نیاری بنتی ہے ریسٹرون جیسی بنتی ہے وہ پچھئی یہ میں نے اویل ڈال کے دو پیاز ڈالیں وہ پچھیں گے بے پچھیں گے ان کو نکار لے لگیو یہ چیزیں گے یہ پچھیں گے کیسے بہت ملے پچھیں گے ملے بہت ملے سکھیں گے ملے ایک قطر ہے بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے یہ داخل ہے اور یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری وازیں آ رہے ہیں مٹھی کے آنڈی میں پک رہی ہو چیز تو کچھ ہوئے ہیں پیاری پیاری وازیں آتی ہیں ماشاءاللہ اسی اویل میں میں نے بھوننا ہے پیار میں نے نکال لیا گروہ کر کے یہ ادرک لسم کا پیس ڈالتی ہوں یہ ادرک لسم کا پیس ڈالتی ہوں یہ ادرک لسم کا پیس میں نے ڈالا ہے اس میں یہ بہت بھوننا ہے ادرک لسم کا کچھا فان نکل جائے گوش بھی اچھے تریقی سے پہن جائے پھر اس میں اگلا سٹیپ کرتی ہوں میڈی پوری اینڈ تک دیکھا کریں سکیپ نہ کیا کریں پلیس تو کبھی سمجھ آتی ہے کہ چیز کیسے بندتی ہے بنائے ہیں لیکن جی میرے پاس کچھ مسالہ ہے یہ نیاری مسالہ تو یہ تھوڑا سا میں ڈالتی ہیں تقریباً ایک چموچ سے برابر میں نے ڈالا ہے بکایا میں گھر کا بھی بنایا ہوا ہے میرا مسالہ گھر کا بنا ہوا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو وہ ڈالوں گی بکایا گھر کے مسالے ڈالوں گی گھر کے مسالے ہیں یہ گھر کا مسالہ جو میں نے بنایا اس کی ریسپی چاہیی تو میرے لنک پہ جائیں مل جائے گی ماشاءاللہ یہ اس میں میں نے بنایا تھا تو یہ تھوڑی سے مرچیں ہیں کیوں کہ مرچیں اس میں بھی ہیں مرچیں جو نیاری مسالہ ڈالا ہے اس میں بھی ہیں ہم اتنی مرچیں زیادہ نہیں کھاتے یہ نمک بھی اپنے ساپ کا ڈالیں میں نے آدھا چموچ ڈالا ہے آدھا چموچ ڈالی آدھا چموچ کشمیری لال میں رہتی اس کا کلر آتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری کشبو آ رہی ہے اس کی یہ بہت مزید ہی بنتی ہے اور مٹی کی آنڈی میں بنی ہو تو اس کو کیا بات ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہے پانی ڈال کے اس میں پانی ڈالنا ہو تو ایسے ڈالیں ہیں مٹی کی آنڈی میں تاکہ جو شیٹوں پر جل رہے ہوتا ہے مسالہ اگرہ جل رہے جب ہی مٹی کوئی بھی آنڈی ہو اس میں ڈریک پانی نہ ڈالیں ایسے کناروں پر پانی ڈالیں یہ بہت اچھی اس کے کناروں پر پانی ڈالیں جب بھی پانی ڈالیں جب بھی پانی ڈالیں جب بھی پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں سوکتے ہیں دیکھیں کہ ایسی مزی کی ساتھ ہو جائے کی سیٹھو بیٹھ میرے پیاس کوٹے ہیں جیسے دیکھ والے نا پیاس کوٹتے ہیں کیمرے میں آ رہے ہیں کہ زیادہ بلیک ہو گئے ہیں لیکن زیادہ بلیک نہیں ہیں یہ میں نے دھائیں لیا ہے یہ دھائیں اس میں اچھا لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں دھائیں نہیں ڈالتا اس میں دھائیں لیا ہے وہ یہاں میں دھائیں لیا ہے اس میں دھائیں لیا ہے یہ پیاس میں نے لیا ہے پیاس کے چیز میں جانب سوٹے ہیں یہ میں دھائیں ڈالیں دھائیں چیز بیٹھ ہوگا تکس ہوتا ہے آج خاص برس بیونکہ جو نیاری کی ہوتی ہے تو ٹھکنیس بنتی ہے یہ میں نے پیاس دراؤن والے میں نے کنڈی ڈنڈے سے پیسے ہیں مشین سے نہیں یہ جو دیکھوالے پہلے ہوتے تھے دیکھوالے یہ پیاس چاولوں میں بریانی میں ڈالتے ہوتے تھے تو کنڈی ڈنڈے سے ان کو پیستے ہوتے تھے آج کل بلینڈر مشینیں آگئی ہیں تو یہ میں نے دیسی طریقے سے کنڈی میں پیسے ہیں پیاس دراؤن کر یہ مردہ ہی میں ملائے ہیں یہ یہاں گوش میرا روچو کا اس میں ملاتی ہوں میں اس میں پانی ڈالنا اور اس میں ڈال جائے اس میں کلر آتا ہے ماشاءاللہ اور ٹھکنے ساتھی ہے جو نیاری کا شروع ہوتا اس کی ٹھکنے ساتھی ہے ماشاءاللہ یہ ہے آپ کو کچھ مزید کی کشنویں آہ رہے ہیں ماشاءاللہ اگر پر مسالے بھی ڈالیں ہیں لیاری مسالہ بھی ڈالا ہے یہ میں نے وہی کٹوری لیئی ہے جس میں میں نے دہیو درہ ڈالا ہے یہ زائیہ نا وہ چیز کو ہی بھی اس میں میں پانی ڈالتی ہوں تاں کہ گوش ہمارا گال جائے اچھے طریقے سے پھر اگلا سٹپ بتاتی ہوں ویڈیو سکپ نہیں کرنا ابھی تک تیار نہیں ہوئی یہ ابھی پانی اس میں ڈالتی ہوں یہ صرف گوش کر لے گا یہ گرم پانی میں نے ڈالتی ہے یہ گھرم پانی ڈال گیا ہے یہ دیکھیں کہ گرم پانی میں نے ڈالا ہے گوش پھر گلنا مشکل ہوجاتا ہے تماما شا اللہ میں نے ساتھ گرم پانی ڈالتی ہوا تھا دوسرے چولے میں تو یہ گرم پانی ابھی دیکھیں ہماری ہاندی پک رہی ہے اس لئے کہ پانی گرم تھا اب یہ اس کے پر قالدي آپ کو گوش ہمارا لگا ہے کہ ماشاءاللہ چیک schle غمشاور رکھتے ہیں کہ ہمارا گوش van毡 کے لئے تجل flight عمد کے لئے Cel Finallyپالے کا غمشاورٹ ostatود hermanا جguش وسلم اس علی کا جو گل چکا ہے یہ ہمارا گوش گل چکا ہے یہ ابھی بھی اوپر گلے گا تھوڑی دیر یہ کم از کم ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ گھنٹہ ہو گیا ہے تو کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ لگنا چاہیے اس میں مٹی کی ہنڈی میں اور الکی آنچ میں یہ پکتا رہتا ہے اگر تھوڑی دیر اور پکے گا یہ تیار ہو چکا ہے یہ گوش بھی ہمارا گل گیا ہے ماشاءاللہ یہ گروہ میں میں چیک کرواتی ہوں کیسے گلہ گوش یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ گروہ میں ہاتھ لگا سب تھی بھوٹی بلکل ماشاءاللہ ایسی کرنا چاہیے یہ 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 نیاری بن چکی ہے ابھی یہ کس کا جو اصل کامیں وہ رہتا ہے ابھی وہ کام کرنے سے لگی ہوں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ والا جو اویلیز کا روغن ہے یہ ہم اتار لیتے ہیں وہ کوئی سے روغن اتار لیتے ہیں یہ میں بتاتی ہوں کب ڈاگنا ہے تب کہتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاہاں کہ آپ کو پوری ریسپی کا پتہ چلے اور سمجھ آئے یہ میں نے لے لیا ہے اٹھا کی گھرگر کوئی بھی آپ اٹھا استعمال کرتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ چموچ اٹھے کا لے لیا گل بناتی ہوں اٹھے کا اصلی کام جو ہوتا ہے نیاری میں وہ اٹھے کا ہوتا ہے بکایاں ہماری ریڈیو ہو چکی ہے لیکن یہ جو کام ہے اصلی کام ہے یہ رہتا ہے یہ کتریہ نا بنے اس کو ایسے رام سکھلیں ہمارے اٹھے کا گول بن چکا ہے یہ کیسے مجھے لگ رہی ہے گرم گرم ڈوار لگ رہی ہے اس میں تو سوال پانی ڈال رہی ہے اس کو پتلا کر لیتا ہے یہ میں نے پتلا کر لیا ہے گول آٹے کا یہ اصل کام ہوتا ہے نیاری میں یہ چولا آج تینس کرنی ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور لاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینچ ہو رہا ہے نیاری کا کلر چینچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ اصل کلر میں آ رہی ہے تو یہ آستا آستا سارا ڈالے یہ ماشاءاللہ ہنڈی ہے ہنڈی میں تپک رہی ہے لیکن پانی تھنڈا ہے جس میں میں نے آٹا گولا ہے یہ ماشاءاللہ اس کی تکنس دیکھیں یہ اس کی تکنس جو اصلی نیاری والی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو دس منٹ پکانا ہے کہ یہ آٹیا کچھا پان آٹے کا نکل جائے آٹیا اس میں اچھے طریقے سے پک جائے آٹے کا کچھا دیکھا نہ آئے اگلا سٹاپ میں اکھر آپ کو بتاتی ہوں یہ سٹاپ بھائی سٹاپ دیکھا کریں ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تب پتہ چلتا ہے کہ ریسپی اینڈ تک کیسی ہے اس کیپ کرتے جاؤ آگیا کہ کرتے جاؤ پھر ویڈیو کا پتہ نہیں چلتا ریسپی کا پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے سے کیا ڈالا ہے اس نے کیا ڈالا تھا کون سا مسالہ ڈالا تھا یہ اینڈ تک دیکھنی پڑتی ہے تو پھلیس آپ اینڈ تک دیکھا کریں تاں کے پوری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے کہ ما شاء اللہ اس کو دس میٹ میں چھوڑتی ہوں ہمیں اتنی گاڑی چاہیے اتنی تکنی اس کی چاہیے آپ کو جتنی چاہیے پتھلی چاہیے تو پھانی ڈال سکتے ہیں تو ہمیں تو بس اس کی اتنی تکنی چاہیے یہ ما شاء اللہ گوش گل چکا ہے بڑا مزے کا خوش مویں آ رہی کیا مزے کی ما شاء اللہ یہ چھوڑا کرتے ہیں بان اس کا یہ جو سیگرٹ میں نے ستاپ رکھا تھا یہ یہ اب بھی ڈال رہی ہیں ما شاء اللہ یہ چکر ہے اس کا روغن یہ چکر ہے اس ٹیم آٹھا ڈالتے نا تو یہ جو روغن ہوتا ہے نا یہ نیاری فتم کر دی پتہ ہی نہیں سلتا کہا گیا تو بیڈی شاوٹ کرتی ہوں بسم اللہ رحمان 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 یہ ما شاء اللہ ڈالتی ہوں یہ ما شاء اللہ اپنی مزے کی اپنی مزے کی کہ میں کیا بتاؤ مزے کی ماشاءاللہ 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 چک کریں اور ایسی گلی ہوئی ہے بوٹی اس کی بوٹی بیل ارکول گلی ہوئی ہے دیکھیں اس کی بوٹی میں چکلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسی نیاری ہوتی ماشاءاللہ بیف اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کی تکنیس دیکھیں ماشاءاللہ ایسی تکنیس ہونی چاہی یہ نیاری کی ایسی ایسی تکنیس ہونی چاہی یہ نان کے ساتھ سبن ناشتے میں اتنی مزے کی اچھی لگتی ہے اوپور ڈالیں اس کے تھوڑا سا یہ ادرک اور اوپور ڈالیں تھوڑی سی سبن مچ اوپور ڈالیں تھوڑا سا سبن دنیا کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ ادرک اس کے اوپور ڈالیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائز کیا کریں شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھنا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ